موسیقی سفارش بھی کی تھی اور اب بڑی ڈیویلپمنٹ سے اپنی ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں پرنسپل سیکیٹری ہٹانے کے لیے صدر مملکت کے احکامات کی تعمیل نہ ہو سکی نارکوٹکس ڈیویزن کے سیکیٹری کی حیثیت سے کام کرنے والی گریٹ بائس کی آفیسر ہمیرا احمد نے بھی صدر پاکستان کی پرنسپل سیکیٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا بڑی ڈیویلپمنٹ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پوسٹنگ اور تبادلے نہیں ہو سکتے اپنے ناظرین کو بتاتا چلیں ذرائع کے مطابق صدر مملکت کے پاس کسی آفیسر کو تبدیل کرنے کا استحقاق موجود نہیں کسی بھی تبدیلی کے لیے صدر مملکت کو حکومت سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور حکومت پر یہ لازم بھی نہیں کہ وہ صدر مملکت کی بات مانے اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بیس آگست کو صدر مملکت عارف علوی نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیس پر دستخط کی تردید کی ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اوفیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیس پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں ہوں اور بڑی ڈیولپمنٹ سے بلے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے صدر عارف علوی نے پیر کو وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین شاہ کو خط لکھا اور خط میں صدر پاکستان کے پرنسپل پرنسپل سیکرٹری لگانے کی سفارش کی تھی جس کے بعد اب بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے پرنسپل سیکرٹری ہٹانے کے لیے صدر مملکت کی احکامات کی تعمیل نہ ہو سکی نارکر ٹکسٹویین کے سیکرٹری کی حصیت سے کام کرنے والی گریٹ بائس کی آفیسر عمیر آئمد نے صدر پاکستان کی پرنسپل سیکرٹری کی حصیت سے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا